اللہم صل على محمد و آل محمد اگر خدا سے باتیں کرنا چاہو تو تم نماز پڑھو اور تم اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن کی دلاوت کرو خب کلامِ الٰہی ہے نا مسئلہ یہ کہ ہم نے صرف مفہوم سنے ہوئے ہیں کہ یہ کلامِ الٰہی ہے خب کلامِ الٰہی ہے تو اپنے وجود میں کیوں نہیں اتار رہا اس کلام کو بھائی دنیا میں کوئی شخص اچھا لگے کوئی شاعر اچھا لگے کوئی نوہ خان اچھا لگے کوئی منقبت خان اچھا لگے کوئی عالمِ دین اچھا لگے کوئی ٹیچر اچھا لگے کوئی خاندان میں شخصیت اچھی لگے تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں ان کا کلام بڑا اچھا ہے دل چاہتا ہے اس نوہے کو میں سنتا رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ اچھا لگ رہا ہے کون ہے وہ شخص؟ ایک شخص ہے ایک شخص ہے اس کو فنہ ہے آج یہ اچھا لگتا ہے دس سال بہت کوئی اور اچھا لگے گا دوسرے سال کوئی اور اچھا لگے گا مگر وہ کونسا کلام ہے کہ جو قیمت تک کا موجزہ ہے وہ کلام جس نے کبھی پرانا نہیں ہونا وہ کلام جس کے خالق کو فنہ نہیں ہے وہ کلام جس کے باطن میں ستر اسرار ہیں وہ جس کا کلام ہے